موسیقی ٹام کروز نے آئرن مین کا کردار ادا کرنے سے کیوں انکار کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز اور میں ہوں صدق منظور معروف آلی وڈ اداکار ٹام کروز کا فلم کے کردار ٹونی سٹارک یعنی آئرن مین کی حصیت سے کام کرنے سے انکار کے بعد روبرٹ ڈاؤنی جنئر کو منتخب کیا گیا تھا جنہیں اب مدہ اسی نام سے یاد رکھتے ہیں دوہزار کی دہائی میں ٹام کروز کا شمار دنیا کے بہترین اداکاروں میں کیا جاتا تھا جبکہ ان اس وقت روبرٹ ڈاؤنی اپنی گھرے لو مشکلات میں فسے ہوئے تھے اور نہ ہی ہالی وڈ میں شہرت کے معاملے میں ٹام کروز کے مدے مقابل سمجھے جاتے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہالی وڈ اداکار نے انکشاف کیا کہ فلم پروڈکشن کمپنی اور ان کے مابین اس حوالے سے بات چیت ہو چکی تھی جس کے چند عرصے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہی بہتر سمجھا تھا ٹام کروز کا کہنا تھا کہ جب میں کوئی چیز کرتا ہوں تو اسے مکمل انداز میں کرتا ہوں اگر میری جانب سے کچھ کرنے کا ارادہ کیا جائے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی خاص چیز بنے گی معروف اداکار کا مزید کہنا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ مصبت ثابت نہیں ہو سکتا میں فلم کی شوٹنگ کے دوران اسے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے فیصلہ سازی میں بھی حصہ لیتا ہوں اسی لیے مجھے بات میں ایسا لگا کہ اس کردار کو ادا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے ٹام کروز نے ادھکار رابٹ ڈاؤنی جنئر سے متعلق کہا ہے کہ رابٹ نے اس آئرن مین کے کردار کو بہت بہترین انداز میں ادا کیا ہے اور وہ رابٹ کے علاوہ کسی دوسرے اداکار کو اس کردار کو زندہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتے واضح رہے کہ رابٹ ڈاؤنی کی جانب سے آئرن مین کا کردار ادا کرنے کے بعد اداکار کو دنیا بھر میں پذیرائے ملیے اور فلم نے اربو ڈالر کا کاروبار بھی کیا موسیقی